اسلام علیکم اور یہ چیزیں ڈال دوں گی لیسن، سکھی مرچ اور ایملی اگر آپ لوگ کھٹا تھوڑا کم کھاتے ہیں تو ایملی کو اسکپ بھی کر سکتے اور دو بڑے چمچ تیل ڈال رہی ہوں اور اس کو فرائی کر لینا اچھے سبون لینا ہے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھئے اور یہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دی ہوں میں یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کو پیس لوں گی اور اسی پین میں میں تیل ڈال دی ہوں تین بڑے چمچ زیرہ ون ٹی سپون میتھی دانے ہاف ٹی سپون رائی ہاف ٹی سپون اس کو فرائی کر لینا اچھے سے اور لسن کے کلیا پانس سے چھے کلیاں تھی اس کو باری کٹ کر لی ہوں میں اس طریقے سے اور یہ ساری چیزیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے پیس لی ہوں میں اس کو اب اس کو پین میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے دو شفٹ میں سارا پیس لی ہوں میں اور اس کو میڈیم فلیم پہ اچھے سے بھون لینا ہے پورا پانی اس کا سکھا ہو جانا ہے اور اس میں کریا پاک ڈالی تھی میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے میں ون ٹی سپون فل ڈالی ہوں لال مرچ میں پیسنے میں بھی لال مرچ ڈالی ہوں اس لیے تھوڑی کم ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون ڈالی ہوں مرچ ہلدی آف ٹی سپون دھنیا ون ٹی سپون فل اور اب اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور یہ بہت ہی بڑیا اور بہت ہی بہترین چٹنی بنتی ہے اور یہ اچار کے ٹائپ میں رہتی ہے آپ لوگ اس کو آرام سے دس سے بارہ دن سٹور کر کے بھی رکھ سکتے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی چٹنی بن کے تیار ہو جاتی ہے چھٹ پٹ سے بس اس کو میڈیم فلیم پہ اچھے سے بھوننا ہے اس کا پانی پورا سکھا ہو جانا اس طریقے سے بھونتے رہنا ہے اس کو اور یہ دیکھئے تیل پورا سائٹ سے چھٹ گیا ہے مطلب یہ اچھے سے پرفیکٹ پانی پورا اس کا سکھ گیا ہے اور یہ پرفیکٹ بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے اور میں اب تھوڑی سی کوتمنٹ ڈال رہی ہوں کٹ کر کے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کا ریسی پی ضرور پسند آئیں گی اور آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اور کمنٹس کر کے بتائیے ریسی پی کیسی ہے اور جتنا ہو سکے میرے چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ دیکھئے فلم کو آف کر دی ہوں میں اور اس کو ڈش میں نکال دوں گی یہ دیکھئے ڈش میں نکال دی ہوں میں اس طریقے سے پورا ون ویک ٹین ڈیز اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے اور اچار کے ٹائپ میں بھی یوز کر سکتے اس کو یہ دیکھئے کتنا بڑیا کلر آیا ہے اس کا اللہ حافظ